بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال سے حقائعات صحابہ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا نماز کے وقت فوراں دکانے بند کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بزار میں تشریف سکتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا دیکھا کہ فوراں سب سے سب کے سب اپنی اپنی دکانے بند کر کر مسجد میں داخل ہو گئے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ پوری آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ خرید نہ غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا وہ ایسے دن کے پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں اُلٹ جائیں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروں بار میں مشغول ہوتے تھے لیکن جب ازان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراں مسجد میں چلے جاتے ایک جگہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ بزار میں تشریف رکھتے تھے کہ ازان ہو گئی انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سمان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیئے ابن مسعود نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے شانہ ذکر اللہ سے یاد فرمایا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق اللہ تعالی شانہ تمام دنیا کے لوگ کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے تو ایک مقتصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنے خواب خوش سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے تو ایک دوسری مقتصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گی پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت کا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں رکھتا تھا تو ایک دوسری جماعت مقتصر سے کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا دوسری جماعت